جولائی کے آخری دس دنوں میں میری ڈپریشن میں اضافہ ہو گیا اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے زندگی کی گاڑی آخری سرنگ میں داخل ہو گئی ہے اور سرنگ کے آخر میں روشنی کی کوئی کرن نہیں ہم ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سوال بھی دنیا کے ان مشکل سوالوں میں شامل ہے جن کے جواب ابھی تک انسان کو نہیں ملے حکمہ اور صوفیہ اکرام اسے روحانی مرض سمجھتے ہیں جبکہ جدید میڈیکل سائنس اسے دماغی عرضہ قرار دیتی ہے صوفیہ اور حکمہ اس کیفیت میں انسان کو نماز روزے اور وظائف کی تلقین کرتے ہیں جبکہ مریض کو سائیکیٹرسٹ دماغ کو سلانے والی دوائیں دینا شروع کر دیتے ہیں یہ دونوں چیزیں آگے چل کر خطرناک ثابت ہوتی ہیں وظائف انسان کو ریلیف ضرور دیتے ہیں لیکن یہ بعد ازاں اسے پریکٹیکل لائف سے نکال کر دروشی کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی نے تین چار ہزار لوگوں کی روزی کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی درگاہ کا حصہ بن جاتے ہیں اور یوں معاشرے کا ارتکہ رک جاتا ہے دوسری صورت میں دماغ کو سلانے والی عدویات انسان کے مائنڈ کو موف کر دیتی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے میری ڈپریشن کی بے شمار وجوہات تھی اس کی پہلی وجہ اوور ورک تھا میں پچھلے بیس برسوں سے سترہ اٹھارہ گھنٹے روزانہ کام کرتا چلا آ رہا ہوں اس طویل ذہنی اور جسمانی مشکت کی وجہ سے میرا دماغ غیر ضروری حد تک ایکٹیو ہو گیا میری یاداشت فوٹوگرافرک ہو گئی مجھے معمولی سے معمولی ڈیٹیل یاد رہنے لگی کون سا شخص آٹھ سال پہلے کہاں ملا تھا اس وقت موسم کون سا تھا اس نے کس رنگ کے کپڑے پین رکھے تھے وہ کتنی بار کھانسا تھا اس نے کتنے بج کر کتنے منٹ پر کون کون سی بات کی تھی مجھے کتابوں کی کتابیں حفظ ہو گئیں اور انہیں آگے چل کر میرے دماغ کی ہارڈ ڈسک کو چوک کر دیا میں نے اس دوران ایک دو بزنس بھی شروع کیے یہ بھی چل پڑے ان کی مصروفیت نے بھی مجھے گھیر لیا کالم کے ساتھ ٹیلیوین پروگرام شروع کر دیا یہ بھی چلنا شروع ہو گیا بچوں نے بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھ دیا اور میں نے ان کے ساتھ بھی مقابلہ شروع کر دیا اس دوران میری چھٹی حص بھی سرخ لکیر کو چھونے لگی اور اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی اتعداد میں بھی اضافہ ہو گیا اور آخر میں میرا ایک عزیز ترین دوست بھی انتقال کر گیا یہ میرے بہت قریب تھا ہم نے اکٹھے آدھی دنیا دیکھی تھی اور میں ذہنی جذباتی اور قربی لحاظ سے اس پر بہت زیادہ انہیں سار کر رہا تھا اس کے انتقال کے بعد میں خود کو بے سہارہ سمجھنے لگا یہ تمام چیزیں اکٹھی ہوئیں ان کا ایک گولہ سا بنا اور ایک صبح جب میں اٹھا تو میں میں نہیں تھا میں اندر سے خالی ہو چکا تھا میں کام کے ساتھ بہت زیادہ اٹیش تھا ویبریٹر رسل کی زبان میں ورکولک تھا مجھے صرف اور صرف کام سے خوشی مل دی تھی لیکن اس دن زندگی میں پہلی بار مجھے کام میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی میرا دل اخبار پڑھنے دفتر جانے کتابوں کی طرف دیکھنے بچوں سے بات کرنے واگ کرنے ٹیلیوین دیکھنے اور ٹیلی فون سننے کی طرف راغب نہیں ہوا میں گیلے کاغذ کی طرح بیکار ہو چکا تھا میرے دماغ میں قبرستان جیسی خاموشی تھی گردن سینے پر چکی تھی اور میرے اندر سے انتہائی سرد آنہیں نکلتی تھی میں قدم اٹھاتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں ابھی دائیں یا بائیں گر جاؤں گا اور میری دنیا کی ہر چیز سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آئی ایم نو مور زندگی کا شوق ختم ہو چکا ہے میلا اجڑ گیا ہے اور میں اب ایک آدھ دن میں سنگل کالم خبر بن جاؤں گا اس وقت میرے پاس صرف دو آپشن تھے ایک میں خود کو اس دیپریشن کے حوالے کر دوں مجھے برین ہیمرج ہو جائے یا ہارڈ اٹیک اور میں چپ چاپ دنیا سے رکست ہو جاؤں یا پھر میں اس کے خلاف فائٹ کروں میں کیونکہ پدائشی طور پر فائٹر ہوں میں بچپن سے آئے تک اپنے حالات اپنی کمزوریوں اور اپنی خامیوں سے لڑتا آیا ہوں چنانچہ میں نے اس بار بھی لڑنے کا فیصلہ کیا میں اٹھا میں نے تمام گولیاں تمام کیپسول ڈسپن میں پھینکے اور اپنی اس عجیب و غریب بیماری سے لڑنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا یہ ایک عجیب سفر تھا میں جس میں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہا تھا جو مجھے میرا اپنا آپ واپس کر دے جو مجھے واپس پندرہ جولائی جیسا شخص بنا دے میں اس تلاش میں درجنوں لوگوں سے ملا لیکن مجھے آرام نہیں آیا میں نے اس دوران نماز بھی شروع کر دی مولانا تارک جمیل جیسے مہربانوں نے حرم شریف میں دعائیں بھی کی اور دنیا بھر میں موجود نیک دل مہربانوں نے بھی مہربانی فرمائی جامعہ رشید کے افواز بھی روزانہ صبح و دعا کرتے رہے لیکن بے قرار دل کو قرار نہیں رہا تھا میں اندر سے اجنبی ہوتا چلا جا رہا تھا مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی اور شخص بیٹھا ہے کیونکہ میری سارے دلچسپیاں میری ساری عادتیں اور میری ساری حرکتیں تبدیل ہو گئی تھیں میری آواز میرا لہجہ تک بدل گیا تھا یہ سلسلہ اگست کے پہلے ہفتے تک جاری رہا میں اپنے آپ سے اپنی کیفیات سے اور اپنی خوفناک بیماری سے لڑتا رہا لیکن آخر میں تھک گیا میں مایوس ہو گیا مجھے محسوس ہوا کہ میں اس کیفیت سے آزاد نہیں ہو سکوں گا میری سپیڈ تیز تھی میں چالیس سال کی عمر تک پہنچ کر وہ سب کچھ کر بیٹھا ہوں جو میں نے کرنا تھا یا جس کی میں نے خواہش پال رکھی تھی اور اب کیونکہ میرے سامنے کوئی چیلنج نہیں لہٰذا میری فائٹنگ فورس بھی اب میرا ساتھ نہیں دے رہی چنانچہ میرے لئے بہتر ہے کہ میں خود کو حالات پر چھوڑ دوں میں دیر تک سوچتا رہا یہاں تک کہ میں نے ہار مان لی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کل سے تمام بند کر دوں گا میں نے اس فیصلے کے بعد جائے نماز بچائی دو نفل نماز پڑی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میں اس سے زیادہ نہیں لڑ سکتا اب آپ جو مناسب سمجھیں میں حاضر ہوں میں یہ دعا کر کے سو گیا میرے اگلا دن ڈپریشن کی پیک کا دن تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شاید میرا آخری دن ہے لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا مجھے چلتے چلتے وہ مل گئے میں ان کا نام نہیں جانتا وہ مجھے صرف ایک آدھ گھنڈے کے لیے ملے تھے اور پھر اٹھارہ کروڑ لوگوں کے حجوم میں گم ہو گئے تھے میں نے چند دن قبل ان کا ذکر کیا تھا وہ افق پر نظریں گھاڑ کر بیٹھے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ دنیا میں ایک آفاقی زبان ہوتی ہے جس میں جانداروں کی روحیں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتی ہیں میں ان کے پاس بیٹھا وہ گفتگو کرتے رہے اور اسی گفتگو کے داران انہوں نے مجھ سے کہا آپ ذرا قریب آئیے میں ان کے قریب ہوا انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ میرے دل پر رکھا موہی موہ میں کچھ پڑا ہاتھ اٹھایا اور میں واپس اپنے اندر موجود تھا میں پندرہ جولائی پر واپس آ چکا تھا اور زندگی کی وہی تڑپتی مچلتی مہکتی خواہشیں اور حالات سے ٹکرانے کا وہی آئینی جذبہ اور لکھے بولے اور سنے جانے والے لفظوں کی وہی محبت ہر چیز چند لمحوں میں اپنی اپنی جگہ پر موجود تھی میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ آپ کے دل پر تالہ لگ گیا تھا اللہ تعالی نے کھول دیا اب اگلے پانچ سال تک آپ کو کچھ نہیں ہوگا میں نے پوچھا یہ کیسا تالہ تھا آپ نے یہ کیسے کھول دیا اور پانچ سال بعد کیا ہوگا وہ مسکرائے اللہ تعالی کامیاب لوگوں کے دلوں پر ایسے تالے لگاتا رہتا ہے تاکہ انہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہوتا رہی آپ تکبر کا شکار ہو گئے ہوں گے اور آپ نے اللہ کی نعمتوں کو اپنا حق سمنہ چلو کر دیا ہوگا چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کے دل پر تالہ لگا کر آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا دی آپ کا یہ سوال میں نے یہ تالہ کیسے کھولا تو میری عزیز میں اللہ تعالی کی چابی ہوں وہ جس کو میرے پاس بھیج دیتا ہے میں اللہ کا حکم سمجھ کر اس کے دل کا تالہ کھول دیتا ہوں اور رہی پانچ سال کی بعد تو میرے کھولے ہوئے تالے پانچ سال تک کھولے رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ صورتحال دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے میرے لئے یہ باتیں حیران کن تھیں میں کمپیوٹر ایج کا ایک عملی انسان ہوں جس نے زندگی کو ہمیشہ دو جمع دو کی نظر سے دیکھا ہے اور جو عملیات اور روحانیات کو ڈکوسلا اور کچھ لوگوں کے رزق کا ذریعہ سمجھتا ہے لیکن وہ میرے سامنے بیٹھے تھے اور میں انہیں ان کی فلسفی اور ان کے عمل کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کیونکہ میں وہ مریض تھا جس کے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک شخص نے اس کی ساری کیفیت بدل دی تھی لہٰذا میں اب اس کیفیت سے انکار نہیں کر سکتا تھا میں نے ان سے پوچھا آپ کو یہ خوبی کیسے عطا ہوئی وہ زیر اللہ مسکرائے مغرب کی آزان کا وقت ہو رہا تھا معزن آزان کے لیے سپیکر آن کر رہا تھا مسجد میں نمازیوں کی اتعداد میں اضافہ ہو رہا تھا انہیں رات کی سیاہی میں کھلتے ہوئے میناروں کی طرف دیکھا اور نرم آواز سے بولے مجھے یہ توفہ ملتان کی ایک توائف کی ڈیلیس سے ملا تھا شمیم توائف سے مجھے اس مرتبے پر اس توائف نے پوچھایا تھا میں اس کی مغفرت کے لیے سال میں دو عمرے کرتا ہوں اور ہر نماز کے بعد رو رو کر اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں وہ حقیقتا میری محسن تھی اسلام علیکم آپ سٹوڈنٹ ہیں کوئی جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوری صاحب کے موٹیویشنل سوشل سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے موسیقا موسیقا